بھائیو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے پلیز آپ پوری دیکھئے گا ایک سیکنڈ بھی جو ہے نا اس کو مس نہیں کیجئے گا میرے اوپر الزامات لگا ہے کہ میں نے جو ہے نا اس کی ٹانگ توڑی میں نے جبکہ وہ میری بائیک توڑنے والا تھا میں نے ایسے ہاتھ سے اس کو پیچھے کیا تو وہ اینٹو کے اوپر گیرا اور اس کو جو ہے نا وہ چوٹ لگی نمبردار کو جو ہے وہ میں نے غیب کروایا نمبردار کو میں نے غوا کروایا یہ اب بات جو ہے نا وہ مخلط بھائی اور ان کے جو ہے موں سے بات ہو رہی ہے ورنہ اب میں بالکل بھی چپنی بیٹھوں گا اور اب میرا ڈیڑھ لاکھ نہیں اب میرا ڈھائی لاکھ ہو چکا ہے لاکھ روپے میں نے نمبردار کے اوپر اس کو ڈھونڈنے کے لیے لگایا اور ڈیڑھ لاکھ روپے جو آپ نے میرے دینے تھے نا وہ میں نے اب لینے آپ سے آگے آپ کی مرضی آپ جو کریں اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہ میں بتا رہا ہوں اوئے یہ کو نے سونی اوئے سونہ پتر یہ پہ نہ ہوا ہے نہاں کے آئے ہو ابھی کیا بات ہے اتارو نہیں اتارو نہیں مسئلہ بن جائے گا اتارنا نہیں ہے مسئلہ بن جائے گا ایسے اوہ نہ اتارو یا ڈرا رہے ہو میں کہتا ہوں ایسے اتار نہ دے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بھائیو کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں خرید سے ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سب کی دعائیں ہیں تو ماشاءاللہ سے صبح کا ٹائم ہے بیبو کو سکول چھوڑ کے آیا ہوں اور اس کے بعد مجھے تھوڑا سا اور کام تھا وہ کیا تو ابھی میں تقریبا سوہ نو بجے گھار پہنچا ہوں ناشتے ماشتے تو ہم نے کیے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم لیٹ میٹ کرتے ہیں بیگم یہاں بیٹھ کے اوپر سوہی ہوئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے جو ہے نا میں کیا بتاؤں اس کی سانسیں جو ہیں وہ باندھ ہو چکی ہیں کوئی مطلب ہوش نہیں ابھی میں بول رہا ہوں یا ایدھر پچے شور شرابہ کر رہے ہیں تو کچھ بھی اس کو پتہ نہیں ہے پتہ نہیں پوری رات جو ہے سوہی نہیں ہے یا نیند نہیں آئی ہے کوئی مسئلہ بنے اللہ خیر کرے ابھی مونشی بھائی کو بلاتا ہوں اسے پوچھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی سوتی ہے یا اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا پھر اس کو فوراں جو ہے وہ ایمرجنسی لے کے جائیں جی ٹھیک ہے ہی ڈاکٹر کو سڑھوں وہ کہتی ہے جس سے میں سے کانپ رہا ہے جلدی سے وان وان ٹو ٹو کو فون کرو ایمیں کائنا صحیح ہو آپ سکتے ہیں میں پیامیں جو میں خود آسان کے دنیا تہائی نہیں آواز میری تھوڑی تھی اچھا چلو ٹھیک ہو گیا جی اسے ملا پڑھو کریم لاواہے سرما پواہے وے سدہ جیوے اندہ اببا جیوے نہیں اس کریم کیوں لگواتی ہو چھوٹے بچے کو انفیکشن ہوتا ہے لیکن بچے بھی کچھ اس طرح سے ہیں جب تک کریم نہیں لگائے گا دوسرے دن اس نے پھر کہنا ہی نہیں ماننا اب لگاؤ دیکھو کیسے لگا رہے ہیں اتنی فرزیو دا کھانو سو میتا سیڈی کرو آرام کرو ہمنا آپ لاما کھڑو آنکھوں میں لگا رہے ہو یار لگانے تو اپنی ممہ کو صحیح طریق سے کھو چھتا دے مینے چھتا کھلو کھلو داکٹر کو بلاو ہاں سن جانی کریم نہیں لگا رہا تو اس کو انجیکشن لگواتے ہیں ٹھیکا لگوں ٹھیکا لگوں لگانے تو ٹھیکا لگوں ٹھیکا لگوں ٹھیکا لگوں ٹھیکا لگوانا ہم نے کریم لگانی ہے سناؤ ناشتے ماشتے میں کیا آج ریڈی کیا ہے سونی رات والی عربی رات والی عربی چاول شاول رکھے رات والے نا چاول رکھے نا عربی عربی ہے چاول نہیں ہے عربی وہ کیا ہوتی ہے سالن عربی ہماری زبان تو عربی بولتے ہیں نا ہم تو عربی بولتے ہیں ہمیں ہمیں تاروی کا یہ تو بہن بھائیوں نے بتایا کہ وہ عربی ہوتی ہے کیا کر رہے ہیں جب تل صاف کر رہے ہیں اسے پر گھر چاہتے ہیں ہمیں ڈکٹوس کا میں آپ کے ساتھ شاہر ڈاکٹر صاحب ہمیں سنتی ہے آلاتی نہیں ہے جلدی آؤ کیا ہوا بتا نہیں ہمیں ہمیں کیا ہوا ہے آپ دین سنتی ہے آلاتی نہیں ہیں دیکھتی رہتی ہے اور انشاءاللہ آج آپ کی شوگر بھی چیک کرواتا ہوں اس کے بعد پھر جو ہے نا انشاءاللہ آپ کی دوائی بھی لیتے ہیں نمبر میں ابھی لگوا دیتا ہوں وہ ڈاکٹر آتا ہے چھ بجے شام کو ہم ہی در سے چلیں گے شام کو سات بجے تو نو بجے تک بیٹھا رہتا ہے دوائی لے کے پھر تسلی سے انشاءاللہ وہ یعنی کہ بلکل وہ ہے میدے کا ڈاکٹر وہ اوپر لکھا ہوا تھا گیس کا بھار جانا پانی کا بھار جانا روٹی کا حازمانہ ہونا شوگر کا ہونا اس طرح نا وہ سارا پھر علاج کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک سبا فرید چلائی تھی جی اچھا میں چلا دیتا ہوں مرچے تھوئی تھی نہیں آج میں چلا دیتا ہوں پھر بلکہ صبح جو میں بیبو کو چھوڑنے کیا تھا اس سے پہلے میں نے ساری مرچیں دھو دی تھی نہیں نہیں جھوٹ تھوڑی بولتا ہوں میں یہ دیکھیں جی یہ ساری مرچیں جو ہیں یہاں پر دھو دی ہیں تو ابھی ان کو ڈالنا ہے جو ہمارا مینگو والا اچار ہے نا مینگو والے اچار کے اندر ان کو مطلب ایک ایک چیرہ دینا ہے چیر دے کے ان کے پیٹ کے اندر نمک وغیرہ یا کوئی مثالہ وغیرہ ڈال کے پھر جو ہے نا اس کو اچار کے اندر ڈالنا ہے انشاءاللہ وی آئی پی اچار بنے گا پھر مینگو اور مکس یہ مرچ والا یہ سونا سونا فریج جو ہے نا وہ بول یہ چلا دی ہے بٹن تو چلا ہوا ہے کولنگ بھی ہو رہی ہے لائٹ بھی جال رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اوکے ہے سارا بچ بیٹا جلدی سے دروازہ باندھ کر دو کیونکہ بکریاں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضلحیل اور تنگ کر رہی ہیں تو میں نے کہا حاضر جی کر دیتا ہوں اس میں میرا کیا ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم باندھ ہو گیا جی ابھی جو میں آپ کو حسن جانی کی لوگ چیک کرواتا ہوں حسن اوپر اٹھو اوپر اٹھو کھڑے ہو جاؤ بیٹا اوپر اوپر کھڑے ہو جاؤ اوپر اٹھی جاؤ کھڑا نہیں ہونا چلو سیدھے بیٹھ جاؤ سیدھے بیٹھ جاؤ یار ایک تو بات ہی نہیں مانا یہ دیکھو ایک جیسے کپڑی ہیں جیسے میرے جیسے آپ کے سونے سونے تھکا سٹے نا بھی تلے اے بات تمیز اے بات تمیز اٹھی سیدھا تھی یہ کیا نشان لگویا ہے کترے پیئے ہیں آپ نے کترے کیسے پیئے تھے ایسے صحیح ہے اچھا صدار اٹھو کوئی ناشتہ ماشتہ دہ کرو کوئی کام شمکار گنو وہ پکھا ہو رہے ہو دھوپتے کھڑے تو وہی اندر رکھ دو کیا کوئی ہاتھ دھوک جائے گا آپ کا کیا ہاں اور یہ ساری رات ہوئی پڑی ہوتی ہے مطلب یہ آپ چار پہیں اٹھاتے بھی نہیں ہو یہاں پہ پڑی رہتی ہیں نہیں اٹھاتے ہیں رات کو ساری یہاں پہ نہیں ہوتی اچھا صبح کو لگاتے ہو ایسے روز ہوتا ہے سہی میں نے کہا شاید یہ نا روز اٹھاتے نہیں ایسے پڑی رہتی ہے اچھا جو سیٹنگ کا بولا تھا وہ پھر کیسے کرنی ہے سیٹنگ صوفے شوفے اٹھانے یہ سیٹنگ سیٹنگ کرنی ہے کے نہیں کچھ نہیں کرنا اب وہی پڑی ہے وہی صحیح ہے کیا ہاں دماغ خرابتے گئے موڈی چینج ہو گیا نہیں کرنا بس ہمارے پاس دگا نہیں ہے کمرہ وہی ایک ہے جس میں وہ رکھے ہوئے باقی کس ہمان نہیں آتا اچھا وانجوان نکل جو کرنے جاری تھی جاؤ 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 شاہ باز تو ڈالو نا کیوں کھڑی ہو گئی پھر ابھی میں پہنچ گیا تھا جی ایسٹیشن پہ اور ساتھ میں جو ہے نا وہ اکرم بھائی کا گھار ہے تو اکرم بھائی کے گھار سے اٹھانے تھے پیسے کیونکہ اس کی آئی ہوئی ہے اینٹوں کی آدھی ٹرالی کام جو ہے نا وہ میرے خیال میں دوبارہ سے کروا رہا ہے سٹارٹ تو وہ چلا گیا تھا شہر اس نے کہا میرے گھر چلے جاؤ وہاں سے جو ہے نا وہ پیسے اٹھا کے لے آؤ تو پھر ٹرالی والے کو دے دو وہ اینٹیں جو ہے نا اتارے گا میں نے اینٹوں والوں کو کہا میں نے کہا آپ اینٹیں اتاریں میں جب تک پیسے لے کے آتا ہوں تو ابھی جو ہے نا یاکوب کو بھیجائے میں نے کہا جلدی سے گھر جاؤ اور پیسے لے کے آؤ سامنے ادھر یہ والا گھر ہے تو وہ لے کے آ رہا ہے یاکوب آجاؤ 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 جلدی جلدی سے اور ادھر ٹرین بھی آگئی تھی میں نے کہا چلو آپ سب کو ٹرین بھی دکھا دوں یہ بندوں والی تو نہیں تھی یہ جانوروں والی تھی جو ابھی گزری ہے ابھی دوبارہ چلتے ہیں گھر واپس لے آئے ہو ابھی دوبارہ کے ہو چکے ہیں بارہ اور میں جا رہا ہوں بیبو کو لینے کے لیے سکول سے کیونکہ اس کو بارہ بجے جو ہے وہ چھتی ہوتی ہے ابھی ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا مجھے آ گئی تھی نیند ایک مسئلہ ہے جو ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا مسئلہ بنا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ دکھ لگا اور میں جو ہے پھر سو گیا ابھی ہم اپنے شہر جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں ابھی جو ہے بیبو کو اٹھا لیا ہے بیبو آپ نے کیا بولا تھا دہی بلے دہی بلے آ رہے ہیں آ رہے ہیں دہی بلے تو آ گئے ہیں چیپس پھر اپنی دکانوں سے لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دہی بلے کھانا بعد میں پھر چپس لیں گے جب دھوپ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ پھر آپ خود لے آنا ٹھیک ہے اب یہ دہی بلے آپ کے لئے وہ شاپر والی اچھا شاپر والی لیز اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا اوکے ہو گیا چلیں جب بیٹھ گئے ہیں تو میں ابھی پائے کے سٹارٹ کرتا ہوں اور یہاں سے ہوتا ہے روانہ تو جی پیارے بین بھائیو ابھی جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی زیادہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اس بات کا کہ یار جس کے ساتھ بھی اچھائی کرونا جس کے ساتھ بھی جو ہیلپ کرونا بعد میں جو ہے نا وہی لوگ جو ہیں اگلے کے اوپر لانت پھیجتے ہیں اگلے کے اوپر پکواس کرتے ہیں اگلے کے اوپر جانا وہ بہت زیادہ انگلی اٹھاتے ہیں تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھوڑی شرم کرنی چاہیے ایسی باتوں سے ایسے خیالات سے کہ یار آپ کے ساتھ میں نے اتنا کچھ کیا اور میں نے کبھی جتایا نہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے فلان کیا میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی آپ کو پتہ ہے ہم اپنی دیلی ویلوگنگ جو ہم کر رہے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے جو ابھی آوازیں آئیں ہیں ان کے گھر سے جو ابھی آوازیں آئیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ لوگ میرے ساتھ صحیح کر رہے ہیں کوئی بھی بندہ ہے نا یار دیکھ لو مجھے جو ہے وہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے اوپر جو ہے وہ باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھی میرا جرم بتاؤ میرا قصور تو بتاؤ جو اڑتا ہے وہی میرے اوپر بات جو اڑتا ہے وہی میرے اوپر بات یار اس طرح سے نہیں کیا جاتا بات انسان کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے تھوڑا سا سوچتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں جی بڑا بھائی ہے جی چھوڑیں اس طرح کریں اس طرح کریں یار میں نے بڑے بھائی کے ساتھ تھوڑا تعاون کی ہے پہلے آپ سب کو پتا ہے کہ پیسوں کا مسئلہ تھا اور میں نے اسے کہا کہ میرے پیسے واپس کرو اس ٹیم بھی یہ بدماشی پہ اتر آئے اس ٹیم بھی میرے اوپر الزامات لگا ہے کہ میں نے جو ہے نا اس کی ٹانک توڑی میں نے جبکہ وہ میری بائیک توڑنے والا تھا میں نے ایسے ہاتھ سے اس کو پیچھے کیا تو وہ اینٹو کے اوپر گیرا اور اس کو جو ہے نا وہ چوٹ لگی تو وہی الزام بھی میرے اوپر ڈالا گیا کہ آپ نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ اینٹ ماری ہے اور اس کی ٹانک توڑ دی ہے جبکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی تو اب جو دوسری بات یہ ہے کہ نمبردار جب گھر سے نراز ہو کے چلا گیا جب گھر سے غیب ہوا اس کے بعد کتنی پریشانی بنی میری حالت آپ سب نے دیکھی تھی گھر والوں کی حالت آپ سب نے دیکھی تھی ان کے گھر والوں کی آپ نے حالت دیکھی تھی اس کے بعد ہم ڈیلی جو ہے نا وہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے زیادہ میں نے خاج کیا ان سے میں نے ڈیڑھ لاکر پی لینا تھا لاکر پیہ میں نے نمبردار کو ڈھونڈنے کے لیے گاڑی کے اوپر جو ہے وہ لگایا فیول ڈلوا ڈلوا کے اس دن رات ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم جو ہے نا وہ زلیل ہو گئے تھے اس کے بعد آخری سلح کیا ملا آپ خود بتائیں مجھے یہ بھابی ہیں یا بھائی ہیں کوئی کہنے کے لیے آیا کہ احمد بھائی آپ کا شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا احمد بھائی آپ ہمارے ساتھ گئے آپ نے اپنی گاڑی جو ہے نا اس میں خود اپنی جیو سے فیول ڈلوایا اور ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ تاون کیا ہمارے بیٹے کو ڈھونڈ کے دیا کوئی ویڈیو نہیں آئی ہوگی کسی ویڈیو میں کسی نے ذکر نہیں کیا ہوگا کہ احمد بھائی آپ کا شکریہ آپ کا تینک لیکن مجھے یہ چیز بھی نہیں چاہیے چلے آپ تینکس نہیں کرتے آپ کسی کا شکریہ دا نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہ انگلی نہ اٹھائے ابھی آتے مین بات کے اوپر مخلط بھائی کے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ احمد جو ہے نا وہ پیسے لینے تھے پہلے اس نے جھگڑا کیا اس کے بعد اس نے چپکے سے جو ہے نا وہ نمبردار کو غیب کروایا نمبردار کو ہمارے گھر سے غیب کروا کے ہم سے جو ہے نا وہ بدلہ لیا اب نمبردار کو جو ہے وہ میں نے غیب کروایا نمبردار کو میں نے غوا کروایا یہ اب بات جو ہے نا وہ مخلط بھائی ہے اور ان کے جو ہے موں سے بات ہو رہی ہے مجھے ابھی تک نہیں کہا لیکن مجھے کافی سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ پروف ثبوت کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ لوگ ایسے بات کر رہے تھے گھر میں بیٹھ کے یا تھوڑی سی شرم نہیں ہے تھوڑا سا حیاء نہیں ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ نمبردار کو غیب کروایا کچھ سوچنا چاہیے پندے کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے میں نے دن رات اس کو ڈھونڈنے کے لیے میری حالت نہیں تھی میں خود بھی ہوشتا میرا مسئلہ تھا جو چیز بھی تھی جتنی پریشانیاں تھی میں ان کے ساتھ گیا لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا آپ سب جا کر ان کو جو ہے نا وہ بتائیں میرے چانے والے کہ یہ بات غلط ہے تو اندہ میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہیلپ نہیں کرنی کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح سے کام نہیں کرنا کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ایک تو شکریات آپ ہی نہیں کرتے اوپر سے جو ہے نا الزام ٹھوکتے ہیں میں نے یا کیوں ایسے کیا ہوگا میں نے کیوں غیب کروایا مجھے کیا لالچ تھی مجھے کیا مقصد تھا میں جو بات کرتا ہوں نا وہ سامنے کرتا ہوں موہ پہ جا کرتا ہوں ان کے گھر آپ کو پتہ ہے تین چار بار گیا میں نے جا کر بات کی اس طرح تھوڑی ہوتا ہے تو میں ابھی وارنک دے رہا ہوں ان کو کہ آپ نے جو ہے نا ایندہ نہ ہی مجھے کام بتانا ہے اور نہ ہی میرے خلاف کوئی ویڈیو لگانی ہے ورنہ اب میں بالکل بھی چپنی بیٹھوں گا اور اب میرا ڈیڑھ لاکھ نہیں اب میرا ڈھائی لاکھ ہو چکا ہے لاکھ روپے میں نے نمبردار کے اوپر اس کو ڈھونڈنے کے لیے لگایا اور ڈیڑھ لاکھ روپے جو آپ نے میرے دینے تھے نا وہ میں نے اب لینے آپ سے آگے آپ کی مرضیہ آپ جو کریں اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہ میں بتا رہا ہوں اور کوئی بھی اب بات جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ویڈیو میں آکے نہ نہ کیجئے گا تو آپ انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملیں گے اور آپ سب کا شکریہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں آپ سب کو بتا دوں اس پریشانی کی وجہ سے یہی دکھ تھا مجھے اس کی وجہ سے میں نے کوئی ویلوگ بھی لمبا نہیں بنایا اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں کی تو مجھے بہت زیادہ دل دکھا تھا میں نے کہا اپنا دکھ جو ہے نا آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اور آپ سب کو بتاؤں